بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم خوشکبری یہ ہے کہ آپ کے بل کم آئیں گے بل کم آئیں گے زیادہ آئیں گے آج سینئر ترین ماہرین ہمارے ساتھ موجود بھی ہوں گے ان سے ہم جانیں گے کہ آپ بل بھی کم آئیں گے شاید انہوں نے ابھی میری بات نہیں سنی ہمارے سینئر ریپورٹرز شاید سپرا صاحب اور علی سائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم السلام بہت بہت شکریہ اگر پیڈیوچر صاحبہ آپ اجازت دیں تو میں سب سے آخری والی فبر پہلے لے کر آ رہی ہوں وہ اس وجہ سے کیونکہ ابھی میں نے کچھ بجلی کا ذکر کر دیا ہے میں نے آپ کو سینئر ترین ماہرین پتہ نہیں کیا کیا کہا لیکن آپ اس طرح مسروف کے آپ نے سنا نہیں اچھا اب جو شاید سپرا صاحب سے یہ آغاز کر لیتے ہیں کیونکہ کمپیرٹیو لی جترے ہم ایسی چلا رہے تھے استعمال کم ہوئے بل کم آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن دیکھیں استعمال کم ہوگا تو یونٹس کم ہوں گے اور بل بھی کم آئے گا اور کلکولیشن پہ آپ جب بیٹھیں گے تو اس میں ریزالٹس بھی سامنے آئیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ خوش خبری ہے اور یہ مشکل سے خوش خبری وہی ہے کہ جب آپ خود کنٹرول کریں گے میں تو ایک سال پہلے سے آپ کا ذہن بنا رہا تھا کہ یہ سمر سیزن مشکل ہوگا آپ کم بجلی استعمال کریں چلے لوڈ شیڈن کی طرف آپ نہیں جا رہے تھے تو استعمال تو کم کر سکتے تھے لیکن شاید آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے اور شاید نہیں حقیقت میں آ گئی ہے حقیقت میں سمجھ آ رہی ہے اور آ گئی ہے اور اس کا امپیکٹ لیسکو کی جو طلب ہے جو بجلی کی ڈیمانڈ ہے اس سے وہ واضح بھی ہو گئی ہے مطلب دو ازار بائیس سو میگا وارڈ لیسکو کی طلب کم ہوئی ہے اس کا کیا مطلب انڈسٹری تو بند ہوئی کارخانے تو بند ہوئے اپنی جگہ پہ ڈومیسٹک سیکٹر کا بھی اس میں ضرور ایفیکٹ آیا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جی ہم نے پہلی خبر کی طرف جانا ہے وہ ہم کیونکہ دو سو یونٹ سے کم سارف جو ہیں ان کو ریلیف نہیں ملے گا پہلی خبر کی طرف چلیں گے جی ہمارے پاس خبر کیا ہے جی دو سو سے کم یونٹ والے سارف کو ریلیف نہیں ملے گا کیا ان کو تکلیف ملے گی نہیں ان کو تکلیف نہیں ملے گی ان کو آرڈی ریلیف مل چکا ہے آپ کو یاد ہوگا ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس کی آپ کے کال پہ بھی لگائے گئی تھی لیکن بعد میں ہٹا لی گئی اور پرائم نیسٹر صاحب کا تھا وہ بیسیکلی یہ تھا دو سو یونٹ تک جن جب تیریف بڑھا اور ریٹ بڑھایا گیا تو اس وقت پرائم نیسٹر صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ یہ تیریف واپس لے لیے جائے اور یہ وہ لوگ ہیں جو پروٹیکٹڈ کٹیگری میں آتے ہیں جو کم ریٹ پہ جن کو تیرہ روپے کچھ پیسے اور جن کو ظلم کر کے اس کٹیگری سے نکالا گیا اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں نہیں وہ کوئی متاثری نہیں حاجی صاحب کی تو کیا بات ہے اس پہ تو ہم جاتے ہیں اس پہ آ جاتے ہیں بعد میں وہ ان کو مل گیا اب اس میں یہ بہام ضرور باقی ہے یہ جو ہوا اب میں بتاتا ہوں کہ کس طرح دو سو یونٹ والوں پہ جب آپ نے شرط تو رکھ دی ٹھیک ہے کہ دو سو یونٹ تک نہیں ملے گا اس سے آن ورڈز جو ہیں ان کو ملیں گے لیکن پرو ریٹا نظام کے تحت بہت سارے ایسے لاکھوں کنزیومرز ہیں جن کو دس بارہ بیس یونٹ اضافی چارج ہوئے اور وہ پروٹیکٹڈ کیٹیگری سے نکل گئے اور ان کو ہائی سلیب میں چلے گئے جس کا آپ ذکر کریں جب وہ ہائی سلیب میں چلے گئے تو اب چھے مہینے تک مسلسل ان کو وہ ہائی سلیب ہی چارج ہونی ہے لیکن وہ کوشش کریں گے مسلسل چھے مہینے کے دو سو سے کم رہا جائے اس کا مطلب اگر وہ دو سو سے کم یونٹ پر رہیں گے سلیب تو ان کو ہائی لگ رہے لیکن وہ ادھر سے بینفیٹ بھی نہیں لے سکیں گے اور ادھر سے ان کو ہائی سلیب چارج ہوگا لہٰذا وہ جو بیچ میں نکلے ہیں پروٹیکٹڈ کیٹیگری سے وہ نہ ادھر کے رہے ہیں نہ پرائیم نیسٹر صاحب کا ریلیف ان کو ملے گا نہ سی ایم صاحب ہے جو ریلیف دے رہی ہے وہ اس پہ ملے گا اب آ جاتے ہیں کہ یہ چودہ روپے کس طرح آئے گا اچھا یہ ایک تو کنزیومرز کو بڑا کلیر ہو جانا چاہیے کہ یہ آر جی ریلیف ہے یہ کوئی ٹیریف چینج نہیں ہو رہا یہ کوئی کہیں پہ یونٹ کی قیمت کم نہیں ہو رہی یہ کہیں پہ نہیں ہو رہا کہ نیپرا کے تھرو ہمیشہ بجلی کی قیمت بڑھے گی یا کم ہوگی نیپرا اس کو نوٹیفائی کرے گا اور نیپرا کے نوٹیفکیشن کے بعد دسکوز جو ہیں اس کو ایمپلیمنٹ کریں گی یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ پنجاب گورنمنٹ خود پے کر رہی ہے اور اس کی کیلکولیشن ہونا ابھی باقی ہے یہ دستہ ماہ پہ رکھ کے کیلکولیشن کی گئی اور ایک ٹینٹیٹیو اماؤنٹ دی گئی ہے کہ پہنٹالیس ارب روپے گورنمنٹ اور پنجاب وفاق ادا کرے گی ان جیونٹس کی بنیاد پر اب یہ بیلنگ اگست میں اب سٹارٹ ہو گئی ہے اب جب انہوں نے اعلان کیا ہے تو لیس کو تو بیلنگ کر چکی ہے بہت سارے کنزومرز ہیں ان کی بیلنگ یہاں گیارہ تاریخ سے شروع ہو چکی بارہ سے بھی شروع ہو چکی اب یہ جو شروع ہے اب اگلے مہینے اس کا کیا مطلب دو دفت اس کو دیں گے ڈبل کر کے دیں گے ان کنزومرز کو جو ابھی جا رہے ہیں بیلنگ کے لیے یا جن کی ریڈنگ ہونا باقی ہے ان کو تو یہ مل جائے گا لیکن کچھ پرنٹ ہو چکے ہیں اس طرح ہم فیصلہ باد کی بات کریں ان کا تو بیلنگ سائیکل ہی یکم سے شروع ہوتا ہے وہ تو تقریبا آدھی کمپنی بیل کر بیٹھیں ان کو بیلنگ بیجوا بیٹھیں تو اس طرح ہے کہ چودان روپے میں بیس ٹیرف بھی ہے ٹیکسیز بھی ہیں ایف پی اے بھی کوارٹر ٹیرف یہ سب کو ملانے کے بعد چودان روپے کا ریلیف بنائے گیا ہے ہے بہت اچھا اقدام دیکھیں کتنے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا یہ لاکھوں کنزیومرز ہوں گے یہ لاکھوں میں جائیں گے یہ میں آپ کو بتا دوں اگر لیسکو کی آج آ جائے گا اس کا عداد و شمار اس کی کلکولیشن چل رہی ہے میرے خیال میں کوئی نہیں نہیں کوئی ٹارگیٹڈ نہیں ہے جو بھی آ رہا ہے دیکھیں میں نے کل جب سٹوری کی تھی میں نے تب یہی کہا تھا کہ لوگوں کے پاس جب بیل آئے اور وہ دیکھیں میں مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ ان کے دو سو پچاس یونٹ کنزیوم ہو گئے ہیں وہ ان کا ریلیف وہاں پہ کہیں نہ کہیں آپ کے بیل پہ پرنٹ ہوگا یا مائنس کی صورت میں وہ درج ہوگا تین سو یونٹ چار سو اگر چار سو نینانوے تک بھی جا رہے ہیں اس کے بعد بھی اسی طرح ہوگا کہ چوتر روپے کے حساب سے ان کا ریلیف ملے گا کم سے کم جو ریلیف بن رہا تھا دو ہزار آٹھ سو چوتر روپے بن رہا تھا میکسیمم سات ہزار روپے بن رہا تھا اور سات ہزار کی اماؤنٹ اگر دیکھیں کہ آپ پانچ سو یونٹ تک دے رہے ہیں اچھی خاصی اماؤنٹ بنتی ہے تنقید اپنی جگہ پہ ٹاریف کو تبدیل کرنا یا آردی ریلیف دینا یہ ان کا اپنی جگہ پہ ہے ایک اور سوال ہے اسی دوران اگر بجلی مہنگی ہو جاتی ہے شاید سپرا صاحب اسی دوران بجلی مہنگی فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی مد میں ہوگی اور سی پی پی ہے میرے خیال میں اگلے ایک دو دن میں پیٹیشن فائل کر دے گا کہ ہم نے ماہ مائی کی جو فیول پرائس ایڈجسمنٹ ہے وہ لینی ہے اور سیپٹمبر میں اس کے اگست کے انڈ پہ اس کی ہیرنگ ہو جائے گی اور سیپٹمبر میں اس کی بیلنگ ہو جاتی ہے پھر بھی چودہ دن روپے آپ کی کلپیلیشن رہے گی میں نے اس لیے ذکر کیا ایک منٹ سا ہی سب میں نے اس لیے ذکر کیا کہ یہ ٹاریف بھی نہیں ہے یہ ٹیکسیز بھی نہیں ہیں یہ اوورال آپ کی اماؤنٹ ہے اوورال اماؤنٹ پہ جتنے پیسے بنیں گے اس میں چودہ دن روپے کے حساب سے یونٹس آپ کے جتنے ہوں گے آپ نے ان کو ملٹیپلائی کر دینا وہ اس بنیاد پہ آپ کا ریلیف بنے گا کوئی ٹیرف چینج نہیں ہوا کسی جگہ پہ ٹیکس کی کمی نہیں ہوئی کوئی کچھ بھی نہیں ہوا سب ایگزیسٹ کر رہے ہیں نہیں یہ آرزی ریلیف میں اس لیے استعمال کر رہا جب بھی سب سیڈی ہوتی ہے ٹیمکریری ہوتی ہے اس کو سب سیڈی کا لفظ دیں تو وہ زیادہ ٹیمکریری ہوتی ہے پرمنٹ تھوڑی ہوتی ہے دوسرا یہ ایپ پیز جتنے بھی ہیں یہ میرا نہیں خیال ساری ایپ پیز جو ہیں وہ فیول اس سے بنا رہے ہیں آئیل سے ہی بہت ساری ایپ پیز جو ہیں وہ ہوا سے بجلی بنا رہے ہیں بہت سارے سولر سے بھی پروڈیوش کر رہے ہیں گیس سے بھی تو یہ سارا فیول پرائیوٹ جسمنٹ میں کیوں آ جاتا ہے آئی پیز کا جی دیکھیں جی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیلکولیشن ہونی ہے آپ کی پن بجلی ہے اس میں اس کے بعد آپ کا وینڈ پاور ہے اس کے بعد ایل این جی بیسٹ جو ہے آپ کا کول بیسٹ جو ہیں سوہ کے قریب آئی پیز فرنیس کے جو ہیں آپ کی گورنمنٹ پرائیوٹ سیکٹر ملا کے جو ٹیریف ایک نکلتا ہے جب مکس اپ اس کو کرتے ہیں مکسچر بنانے کے بعد ایک قیمت نکلتی ہے تو پھر اگر آئی پی پیز پہ ہم جائیں یا فرنیس پہ یا ایل این جی پہ راکے سائز صاحب دیں تو یہ تو ستر والا یونٹ کہیں آپ کو ڈیڑھ دو سو میں چلا جائے گا اس میں جو ہماری پن بجلی شامل ہوتی ہے یہ وینڈ کی جنریشن ہے وہ اس میں جب ملتی ہے سستی بجلی اس کے بعد ایک درمیانی راستہ جو نکلتا ہے وہ بھی بڑا سخت وہ بھی کٹھن ہے کنزیومر کے لیے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں جا کہ وہ یونٹ کا ریٹ کم ہوتا ہے ادروایز ہم صرف آئی پی پیس پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے تو آج یہ جو بل ہیں یہ ادا کرنا بڑے مشکل ہو جاتے ہیں میں مریم اور اگزیب صاحبہ کی سٹیپنٹ بڑی کہہ رہی ہوں بجلی بلو پر پروپیگنڈا کرنے میں کوئی شرم آنی چاہیے کیا شرم آنی چاہیے دیکھیں پروپیگنڈا کوئی نہیں ہے کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے عوام بیچاری پسکے رہ گئی ہے آپ پروپیگنڈا کی باتیں کر رہے ہیں دیکھیں اس میں پروپیگنڈا ساید انہوں نے دوسری حکومتوں کو کہا ہو کنزیومر پر رکھ کے تو نہیں بات کی ہوگی دیکھیں ان کی میں آپ کو بتاتا ہوں جب اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبے خود مختار ہو گئے ہیں اور ایک صوبہ اگر اس کو انناؤنس کر رہا ہے ہاں ان کی اناؤنسمنٹ پہ اتراز ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جس طرح پریس کانفرنس کی یا جس طرح میاں نواشری صاحب سے انہوں نے کانفرنس کروائی ساتھ خود بیٹھیں اس پہ اتراز ہو سکتا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے یا لوگوں کو تافوزات ہیں بھی سہی اس پہ اترازات بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہم نہیں اب دیکھنا وہ یہ کہتے ہیں کہ پرائیم نیسٹر صاحب کے ساتھ سی ایم صاحبہ کو بیٹھنا چاہیے تھا اور پرائیم نیسٹر جو ہے وہ باقی صوبوں کو ساتھ ملا کے اس طرح کا کچھ کرتا ٹھیک ہے ان کی اپنی بات بھی ٹھیک ہے لیکن اگر ایک ہو گی کانفرنس تو پھر آئے نا کے پی کے بھی آئے سندھ بھی آئے بولوچستان بھی آئے تو وہ بٹھائیں اور کانفرنس کریں اور دیں اسی طرح سبسیڈی لوگوں کو تو بلوں میں کمی چاہیے کسی صورت میں بھی چاہیے ہمارا مین کنسرن یہ ہے کہ بلوں میں کمی چاہیے سپرہ صاحب جس طرح بتا رہے ہیں دو ہزار ست آئی سو سے رے کے سات ہزار تو یہ بڑا رلیف ہے چاہے گورنمنٹ کسی جگہ سے بھی پیسے اٹھا کے دے رہی ہے اور پبلک کو فسلیٹر کر رہی ہے تو یہ ایک ایسا نکدام ہے اس میں پریس کانفرنس چاہے سپرہ صاحب کر لیں یا مریم نواز صاحبہ کر لیں یا نواز شریف صاحب کر لیں لوگوں کو تو رلیف چاہیے لوگوں کو تو وہ جو بلز آ رہے اتنے اتنے بڑے وہ آپ برداشت ہی نہیں ہوتے ان کو دے کے ویسے ہی بندے کہ بلڈ پریش اب اوپر چلے جاتا ہے نہیں ہم ایک سیمپل سی بات کر لیتے ہیں پانچ سو یونٹ ہے نا ایوریج ہم لوگ اس کو چارج کرتے ہیں یہ سارے ٹیکسز ملا کے سیونٹی کے قریب بنتا ہے تو وہ کتنے پینتیز آزار بن گیا اب اس میں سات ہزار آپ کا نکل جائے گا جب سات ہزار نکلے گا تو اس میں آپ کا گیسپ کا بل بھی ادا ہو جائے گا کوئی نیٹ سروسیز آپ نے لیا وہ بھی ہو جائے گا پانی کا بل بھی ہو جائے گا ہاں رلیف تو ہے لیکن سات ہزار پہ میٹر کرتا ہے وہ جو نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ بجلی کی قیمتیں کم کریں عمام کو تھوڑا سا تو وہ ایک نا تھنڈی حوام قیمت دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں قیمت اس وقت کام کرنے کی بات ہونی ہے جب آپ نے ٹیریف کو چینج نہیں کرنے دی اور آئی ایم ایف نے آپ کو ٹیریف چینج نہیں کرنے دی نہیں تو پھر یہ تو پھر نہیں ہونے بڑا آئی پی پیز نے بھی نہیں کرنے دی یہ نہیں ہونے بڑا دیکھنا سیپٹمبر تک کنزمشن ویسے اور اکتوبر میں ویسے ڈاؤن ہو جائے گی آپ نے آگاست سیپٹمبر کر دیا وہ پھر حکومت نے تو نا ریلیف دیا وہ تو اللہ تعالیٰ کی میربانی ہے بس پھر اسی کا انتظار کریں اور کوشش یہ کرتے رہے ہیں کہ جتنا بجلی کام استعمال کر سکتے ہیں اگر بھی آپ چاہتے ہیں کام آئے اگر یہ جو چھوٹے چھوٹے ریلیف ہیں میں تو یہ کہتا ہوں آج کل جو ہمیں نا دیکھ ہر چیز جدید طریقے سے جارہی ہے ٹیکنالوجی آ رہی ہے میں تو لوگوں سے یہ کہتا ہوں ہمیشہ کہتا بھی رہتا ہوں کہ ڈومیسٹک سیکٹر پہ اگر آپ سولر پہ چلے جائیں تو بیسٹ وے ہے سولر والوں کو بھی ترینی میں نے سولر پہ میں بساتا ہوں میک ساڑھے بارہ لاکھ کا سولر لگویا ہے ہمیں بھی لارہ ساتھ سترہزار اس کی میں وجہ بتاتا ہوں لوگوں نے سولر لگویا انہوں نے سمجھ لیا کہ دن رات فری ہو گیا سولر والوں کو کیا کرنے ایک دو سائز آہ سن تو لیں سولر جنریشن شروع ہو گئی بائی ڈیریکشنل میٹر لگ گیا دن میں آپ کی سولر جنریشن آرہی ہے دن بھی ایسی بالی جاؤ جی چل دے پہنے آپ جو جنریٹ کر رہے ہیں وہ تو دن میں بھی استعمال کر رہے ہیں کر لی جب رات آئی جو آپ کی ساری جنریشن تھی یہ وہ انجنریشن ہائیبریڈ نہیں لگائی بیٹریز ہاں جی وہ آپ نے استعمال کر لی جب رات پہ جائیں گے تو دن میں جنریشن آپ نے کوئی بچائی نہیں ہے بچتی نہیں ہوئی تو رات میں آپ نے لیسکو سے امپورٹ کر لی ہوتا کیا فائدہ کہاں ہوتا ہے کہ لوگ دن میں جو جنریشن ہوتی ہو بچاتے ہیں نیٹ تو نیٹ ہے نا آپ کے یونٹس آرہے ہیں آپ نے اس کو سیف کیا رات میں جب لیسکو سے آپ نے لی اسپوز آپ نے سو یونٹ بنایا ہے رات لیسکو میں سے بھی سو لے لیا ہے تو آپ کا بیل تو پھر زیرو رہنا چاہیے آپ نے دن میں سو بنایا ہے اس میں سے سیونٹی یوز کر لیا ہے تیس رہ گیا ہے سو رات لیسکو سے لے رہی ہے تو ستر کی بیلنگ تو لیسکو کرے گی یہ چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے بیسکلی سولر لگا کر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ساڑا دن رات فری ہو گیا یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے سولر لگا کر بھی آپ کو سردر لینی پڑے گی اگر آپ نے سولر نہیں لگایا پھر زیادہ سردر لینی پڑے گی بس یہی ہے یہاں بیٹھ رہے ہیں ادھر کمرے کی لائٹ پنکھا چلائیں اور جتنا آپ میکسیم اپنے بیل کو مینج کر سکتے ہیں خود کریں ادھر وائز یہ وقتی ریلیف جنہیں ہم سب سٹی کہہ سکتے ہیں وہ ضرور ملے گا یہ کہہ رہے ہیں بہت سارے سارے فیلم کو ملے گا پتہ نہیں ہم اس کٹیگری میں فیلحال مجھے لگتا نہیں آنے والے جو آئیں گے ان کو تھوڑا بہت فائدہ ملے گا کچھ ٹائم کے لیے بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اپنی خبر کی طرف سٹیپ دار ہیلکم بیک اور اب ہے جی عوام کے دکھتی رک سبزیاں پھل مہنگے فروغ ہو رہے ہیں اچھا واقعی ایسا ہے کہ آپ پھلوں سے بھی مہنگی آپ کو سبزیاں مل رہی ہیں آپ کو ریلیف کسی صورت نظر نہیں آرہا ابھی ہم نے دیکھا فیول پرائس کم ہوئی ہے لیکن باوجود اس کے آلو ٹیمارٹر پیاز یہ وہ بنیادی سبزیاں ہیں لیسن ادرک جو کہ آپ نے کچھ بھی کچھ بھی بنانا ہو اس کی ضرورت آپ کو پڑتی پڑتی ہے لیکن پتہ نہیں یہ مہنگائی اگرہ فروشی بائی دو بے ہمارے ساتھ وہ پرائس کنٹرول والی میڈم بھی آئین تھی جو سی ایم صاحبہ نے نئی ٹاسک فورس بنائی ہے سلما صاحبہ جی جی سائی صاحب انا بالکل یہ تو ہمارا بیسے ہی باتی رہا ہے اچھا وہ مجھے بڑی ایکٹی نظر آجی تھی ہونسٹی ان کی باتوں سے میں انپریس بھی بڑھا ہوگی اور میں ان کو کہا کہ جس طرح سب کچھ آپ بتا رہی ہیں اگر یہ آپ کریں گی تو میں آنے اور شاہداشت بھی دوں گی میں کہوں گی کہ بھئی آپ نے تو کمال کر دکھا ہے انا ایک چیز دیکھیں کہ اس میں ہمارا بھی تو کوئی کام ہے نا سوسائیٹی کو بھی تو کچھ کرنا چاہیے گورنمنٹ نے تو انونس کرنا ہی ہے مطلب بجلی کے بل بچانے ہیں سوسائیٹی کریں نہیں نہیں انہوں نے ہمیں کائل کر لیا کہ آپ نے اپنی بجلی کام استعمال کرنے ہیں بان لیا اب آپ نے سوسائیٹی کو سکھانے ہا نہیں نا ایک چیز تو دیکھیں کہ جب فیول پرائز بڑھتی ہے تو آپ آٹومیٹکلی چیزوں کے ریٹ بڑھا دیکھیں لیکن جب کم ہوتی ہے تو اخلاقی لحاظ سے پھر آپ کو کام کر لینی چاہیے آپ یہی کہتے ہیں نا تیل کی کیمٹیں بھڑ گئی ہیں تو اس میں جو ریٹ پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں سبزی کا ریٹ بھی بڑھ گیا ہے دال کا ریٹ بھی بڑھ گیا ہے کھانے پینے کی شاہی بڑھ جاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے وزیرا اللہ نے جاگے ڈنڈا لے کے تو نہیں بزار ہر ایک چیک کرنا ہے ہر مارکی تو چیک کرنا ہے میں کب کیا رہی ہوں جو نئی تیم بنائی ہے نا تو یہ آپ کی جو ڈسٹرک گورنٹ یہ آپ کی انتظامیہ ہے یہ اس کا کام ہے یہ جو آپ نے مجسٹری بنائی ہے پرائز کنٹرول یہ جاتے ہیں بزاروں میں تصویر کا پورا سیشن ہوتا ہے اس میں بقاعدہ طور پر وہاں نہیں پورس آنے سے کوئی تبدیلی نہیں آئی سنما بٹ صاحبہ تو بڑی ایکٹیو پہلے آپ جب سبجی لینے جاتے تھے سبرا صاحب کو بھی یاد ہوگا مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے سبجی لینے ہم جاتے تھے دھنیا اور سبز مرچیں تو ویسے ہی دکاندہ رکھتے تھا یہ ہم بہت دیر پہلے کی طرف دیکھتے ہیں آپ دھنیا کی طرف دیکھتے ہیں یہ تو اتنی اسی گچھی سو دو سو رو پہ ہی دیتے ہیں تو وہ چیزیں جو دکاندہ بلکل ساتھ سبجی لینے ہی دیتے تھے اب تو کسی چیز کو ہاتھ ہی نگایا جاتا اب تو پہلے کہتے تھے گوشت نہیں کھاتے دال کھا لیتے ہیں دال کا ریڈ بھی دو تین سو چار سو چار سو چار سو دیتے ہیں چنے دیکھ لیں دال دیکھ لیں سبجی دیکھ لیں یہ وہ چیزیں تھی کہتے تھے گریب اس پر گزارہ کرتے ہیں امیر لوگ چلے ایک دن مائدہ ہمیں بتا رہی تھی کہ اگر آپ نے سبجی خریدنے جانا ہے تو آپ کے پاس پیسے کتنے ہونے چاہیے تو انہوں نے دکان دار سے سبجی خریدی لیسن، ادرک، پیاز یہ وہ چیزیں اگر آپ دال بنا رہے ہیں سبجی بنا رہے ہیں خالی علو بھی بھون رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو چاہیے ہیں تو کم اس کم اگر انہوں نے میرے خیال سے کوئی چار پانسو کی سبجی خریدی دی جس گھر میں وہ بھی ایک ٹائم کی ساتھ آٹھ لوگ ہیں شاید پرسا ہزار پیا تو لگ گیا ساتھ آٹھ لوگوں کے فیملی میں اور یہ امومی طور پر ہر گھر میں ساتھ آٹھ لوگ ہیں ہر جگہ پہ ہیں ہر جگہ پہ ہیں چلیں یہ ڈیلی آپ کا مینیموم جو آپ کی سبجی یا آپ کے ایک ٹائم کا کھانا بنتا ہے میرا خیال ہے ہزار سے پندرہ سو روپے کا بنتا ہے میں آپ کو کہہ رہی ہوں صرف ہزار روپے کی سبجی آپ پیٹرول کی کیمتے کم ہوئی ہیں ڈیزل کی کیمتے کم ہوئی ہیں آپ ٹرانسپورٹر بھی ہیں پھر وہ سپرہ سا والی بات ہے تو اس میں لوگوں کو چاہیے نہ کہ خود بھی کچھ نہ کچھ اس پہ آپ عمل درامت کرویں اگر ریٹس کم ہوئے ہیں آپ یقین کریں گندم کے ریٹس بہت کم تھے آپ جو زمیدار طبقہ ہے اس کو پوچھ کے دیکھیں ان پہ کیا بیٹ رہی ہے چونکہ میرا اپنا زمیدار گھرانے سے طلق ہے میرے ہمارا غلہ منڈی میں بھی کام ہے پچھلے تقریباً چالیس کچار سالوں سے اس وقت جو زمیدار لوگ ہیں وہ ان کی بہت بوری حالت ہے گندم میں تو جو ہوا سو ہوا جو آگے دھان کی فصل آ رہی ہے اس میں بھی ریٹس جو ہیں وہ جو زمیدار تھا وہ اپنا پورا سال کلیر کرتا تھا دھان کی فصل میں چونکہ اس کے ریٹس بڑے اوپر ہوتے تھے اب آپ کے چاول تو بڑے مہنگے مل رہے ہیں لیکن جو مونجی آ رہی ہے اس کی کیمتیں بڑی کام ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر آپ کو بنیادی چیزیں سستی مل دی ہیں تو جو ڈیلر بیٹھا ہے ہر کسی کا اپنا پناہ رول ہے ہر جبا پر وہ مافیا بیٹھا ہے جو عوام کو گھیر رہا ہے کوئی ریلیف دے فسیلٹے کرے آپ کیمتیں جب بڑھتی ہیں آپ کہتے ہیں کہ منافع ہمارا بڑھنا شروع ہو گیا تو اب جب تیل کی کیمتیں کم ہوئی ہیں تو اس میں سوسائیٹی کو بھی کچھ نہ کوئی دینا چاہیے اگر نہیں دینا چاہیے تو اس کو اپنا ڈنڈا پکڑنا ہی پکڑنا ہے ساترڈی سنڈے میکسیمم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ چلیں تین چار دن کے لیے سبزیاں کچھ اکھٹی خریدیں ایسے ہوتا ہے میں تو جاتا ہوں لے بھی آتا ہوں اس میں کوئی دوسری نہیں پیدل نہیں جاندہ اچھی بات ہے آپ جایا کریں آپ کبھی قریب ہے یہاں دودھ لیں جانا ہے اچھا بات یہ ہے کہ یہ جس طرح میں جب یہ بنی تھی مجھے یاد ہے ایک مہینہ ہو گیا پہلے میں نے بات کی تھی کچھ چینج آیا کدو اڈائیسو روپے بینگن ساڑھے تینسو مطلب یہ اس طرح کے ریٹس کبھی سنے ہی تھی یہ بینگن چلجم تھوڑی سی نا پسند ہی چلیں کدو تو ایک سمجھ جاتی ہے وہ روٹین میں چلنے والی سبس آپ یقین کریں کدو میرے ڈیرے کے اوپر ایک کدو اس کو اسی بھائی لاندے اس سے پورے محلے کے لوگ ایک کدو کی بھائی یا ایک کالی طوری بھی بھائی درخت تے چھڑ دے تو اڈائی پورا ملہ کی قائدہ ختم نہیں لیکن جب میں بزار سے لینے جائیں وہ کہیں نا پانک تین سو پی کلو دو سو پی کلو تو میں سوچتا ہوں کہ یہ وہ والی بھائی جیڑی ساڑے پوٹے تو پورا ملہ ختم نہیں اس لئے یہ نا میں آپ کو بتاتا ہوں بسیکلی ہم ان چیزوں کا نہیں پکڑتے میں کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا کہ نیجو ڈی سی صاحب ہیں انہوں نے ویزر کیا آپ کی فروٹ منڈی کا یا سبزی منڈی کا شاید تھا ویڈیو سے ایسا لگ رہا تھا مجھے خبر کا نہیں پتا لیکن ویڈیو میں نے دیکھی دیکھیں ہم لوگ سبزی منڈی میں یا فروٹ منڈی میں جا کے چیزوں کو کنٹرول کریں گے تو چیزیں کنٹرول ہوں گی وہاں سے نکلنے والا مال جب آپ کے بزار میں آ جاتا ہے یا پرچون کی دکان پر آ جاتا ہے یا گلی محلے کی دکان میں جو لگنے والی سبزی کی شاپ ہے وہاں پر آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ توقع کریں کہ سستی چیز ملے گی پھر نہیں نمکن ہے وہاں سے کنٹرول ریٹ ہو پھر ہی آپ کے کنٹرول مجھے سٹیٹس جائیں کہ آپ کو بھائی سبزی منڈی سے ہم نے سو روپے کی چیز لے کر دی آپ ایک سو دس میں یا جتنا پرسنٹ ایج گورنمنٹ دیتی آپ کو منافع کی وہ فروخت کریں سمجھاتی ہے اگر وہاں سے ہی کوئی بندہ اڈائیسو روپے کے حساب سے لا رہا ہے وہاں سے ہی دو سو کے حساب سے لا رہا ہے تو آپ توقع کریں کہ نہیں اگر وہاں سے مال نکل رہا ہے اور اس کے بعد جب آپ کے بزار میں آ رہا ہے آپ کے موڈل بزار بھی تو ہیں جس بزار کا یہ ذکر کر رہے ہیں پہلے یہ اتوار کو ہوتا تھا اب یہ روزانہ لگتا ہے شادمان بزار کی بات کر رہا ہوں جو وہ نالے پہ لگا ہوئے ہیں میں نے تو آج تک نہیں دیکھا میں تو تقریباً روز چکر لگ جاتا ہے یہ دھنیا اور یہ پدینہ اور ہری مرچیں یہ تو تازہ آپ نے لینی لینی تو اس کے لئے تو اس کے لئے تو مجھے تو آج تک کوئی نظر نہیں آیا کسی وقت میں بھی کہ آپ جائیں اور کوئی نظر آ جائے کہ یہ کنٹرول کر رہا ہے یا کسی جگہ پہ آ رہا ہے یہ چیزیں دیکھنے کو بڑی اچھی لگتی ہیں نوٹفکیشنز ہو جائیں جا کے ویزٹ کریں ویڈیوز بنوائیں ٹی وی چینلز پہ آپ کی خبر آ جائے سوشل میڈیا پہ بھی چیزیں آپ کی چلنا شروع ہو جائیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں لیکن حکومت کا کام اس وقت مکمل ہوتا ہے جب ہماری جیب پہ بوجھ کم ہوگا جب ہم نظر آئے گا کہ یہ چیز ہو رہی ہے تو وہ اگر نہیں ہیں کل میں کسی جگہ بیٹھا تھا تو ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں اور وہ آپ کی اس وقت حکومت میں بھی وہ اچھے عدے پہ ہیں تو ان کے بڑے کلوز فرینڈ ہیں وہ ذکر کر رہے تھے کہ جب جان نہیں تھے تو میں ویڈیو کانفرنس پہ ان سے بات کرتا تھا اور بات ہوتی تھی تو میں نے انہوں نے کہا اے سوشل میڈیا اے ساری چیز اندھا کوئی فرق نہیں پہنا لوگ اندھی جیب میں بوجھ کر کرو اور اس کے الفاظ تھے کہتا ہے وہ ناممکن ہیں وہ ان سے نہیں ہونا مجھے بتائیں کہ جب یہ خود یہ کہنا شروع کر دیں کہ ناممکن ہے تو پھر کیا ہوگا کچھ بھی نہیں یہ اسی طرح ڈیزاسٹر ہوگا لوگ پریشان ہوں گے میں تو لاس ٹائم بھی کہا تھا کہ آپ لوگوں کو ریلیف دیں رولوں لوگوں کو محلے کی سطح پہ بیٹھنے والے لوگ آپ کا ذکر کریں گے اسی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ واپس آنے کے لیے آپ کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے لوگوں کو مشکلات سے نکالنے کی ضرورت ہے آج بات کیا ہوتی ہے آج سیاست پہ ڈیبیٹ نہیں ہو رہی ہے آج آپ کے کرائم پہ ڈیبیٹ نہیں ہو رہی ہے آج گر گر گلی گلی محلے محلے میں جو بات ہو رہی ہے وہ بلوں پہ ہو رہی ہے عورتیں ایک دوسرے سے پوچھ رہی ہیں شادیوں کے فنکشن کے ایک ٹاپک ہے بس بل مطلب مجھے اراد ایک دوست کا فون آیا کہتا ہے میں آکھے یارو میرا پیزہ آٹر کر دے کہندہ یارو دوست نراز ہو گیا وہ تو دس لکھ بھی لہ گیا تو میں کہے انہیں بالیے بجھلی تو دس لکھ ہے کہتا ہوں نہیں دیکھیں اب وہ لوگ وابدہ والوں سے نراز ہو رہے ہیں کہ میرا دس لکھ بھی لہ گیا یہ تو ہوگا یہ چیزیں چل رہی ہیں یہ تو پھر ریالیٹی آپ کو فیس کرنا پڑے گی لیکن جو حقیقتاً بات ہے مہنگائی یہ رہی تو پھر کہاں پہ گئی پاکستان مسلم نکدون کی مقبولیت وہ آپ کو آنے والے الیکشنز میں پھر صاف پتہ چل جائے گا کہ لاہوریے جو کہتے تھے پاکستان مسلم نکدون کے ساتھ ہیں کلہ آئے گئے اب عوام کے لیے ہر سیاسی جماعت سے بالات رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ عوام کے زندگی چیزوں کے گھوم رہی ہیں مطلب آپ کے لیے آپ کوئی پسند ناپسند نہیں رہ گئی ہے اگر آپ اپنی زندگی میں گزر بسر ہی مشکل سے کر رہے ہیں آپ کا سبجیکٹ ہی ہر روز کا صرف مہنگائی بجلی کے بھل رہ گئے ہیں تو پھر کہاں گئی وہ پسند ناپسند پھر لوگ اپنے مسائل لیکھیں گے بریک کے بعد آئیں گے ہم اگلی خبر کی طرف ہمارے ساتھ لیں خوش آمدید آپ کو کہیں گے اچھا جی آئی جی بنجاب کی زرے صدارت ویڈیو لنک ہویا ہے جی اجلاس پوٹل شکایت کے فوری حل گینک سے گرفتاری کا ٹاسک لے دیا پتہ نہیں مجھے تو ایسے لگتا ہے یہ صرف وہ زبانی جمع خرچ ٹائپ باتیں ہوتے ہیں اب سائی صاحب خود مسکر آ رہی ہیں تو اس کے پیچھے کیا رہ جاتا ہے ہونسٹی سپیکنگ اور یہ جو چپ ہے نا مطلب آپ میرے خیال سے سوال پوچھنے ہی پڑے گا سائی صاحب آنا میں پرسو آئی جی صاحب کا دو تین انٹریو کیے تھے ان کے ساتھ تکرین پر ساتھ تکرین دو اڑھائی گھنٹے میں سر کے ساتھ رہا میں نے یہ بھی اس پہ بھی پوچھا کہ سر کرائم کے حوالے سے کیا کتے ہیں وہ کہتے ہیں بہت بڑا ڈپ آیا ہے کرائم کا انٹرول ہم نے کیا ہے آپ نے مان لیا زہر ہماننا پڑے گا کیا کریں گے سائی صاحب نہیں لاہور پولیس کرتے ہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں عوام کر سکتے ہیں عوام کرے گی پرچہ ہو جائے گا فرکلا مسلا ہے سکھے جان کے ابھی عوام کی پریس کونفرنس انہوں میں ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز ہے پوزیٹیو چیزیں بھی ہیں نگران وزیرالہ پنجاب جا بھائے سید محسن نکری صاحب انہوں نے پولیس کو بہت زیادہ فسلیٹیٹ کیا اور ضرورت بھی تھی اور بہت زیادہ فانس دیئے گئے آپ کے تھانے اپگریڈ ہو گئے سیپس پیشل انیشیٹیو پولیس تیشن پر یہ چیزیں کنورٹ ہو گئی آپ کے دفاتر اپگریڈ ہو گئے آپ نے ابھی میرا خیال ہے آپ پچھلے سال گئی تھی آئی جی آپس میں جی اب آپ جائیں گے کسی بھی دی آئی جی اے آئی جی لاہور پولیس کے ڈی آئی جی آپس کے دفتر پر باتیس کروڑ لگے ہیں ایک دفتر بنے آپ دیکھیں گے تو حیران ہو جائے گی آپ جتنے بھی دفاتر بنائے گئے ہیں بڑے اہو پولیس کے دفتر ابھی اسی طرف آ رہا ہے چیزوں کو اپگریڈ کیا گیا ہے آئی جی صاحب نے اتنے کہش وارز دیئے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے آپ پہلے ہوتا تھا جتنے بھی آئی جیز ہوتے تھے سال میں میکسیم ہزار سے پندرہ سو تک ترقیہ ہوتی تھی مجودہ آئی جی پنجاب نے بائیس ہزار لوگوں کو پرموٹ کیا اور اگلے آنے والے دنوں میں پہنٹی سو مزید ترقیہ ہونے جا رہی ہیں آئی جی پھر میں وہی بات آپ پھر اس پر نراز ہوتی ہے میں کہتا ہوں وزیراعلا نے انانس کر کے چیزیں فنڈز دینے ہیں کام کرنے ہیں نیچے والے لوگوں نے آئی جی پنجاب نے آپ کو فسیلیٹیٹ کیا ہے آپ کی سکالر شپ پہ اربوں روپے صرف فسیلیٹیٹ نہیں کیا آپ کے دفاتر آپ گریڈ کر دیے آپ کے تھانے بہتر بنا دیے اب یہ کام تو ہے جو ڈسٹرک ہیڈز ہیں جو تھانے کا ہیڈ ہے اب یہ کہتے ہیں ہم نے گینگز کو جو ہے وہ بڑے پیمانے پر گینگز کی گرفتارییں دے دیے دی ہیں میں آپ کو ایک اور مزیدی بات رہتا ہوں آج سے تین ماہ پہلے میں نے خبر دی تھی کہ آئی جی پنجاب کے جو متلکہ برانچ آپریشن برانچ اس کی جانب سے لیٹر لکھا گیا کہ تمام زلے اپنے زلے میں مجود جتنے بھی گینگز ہیں ان کی رپورٹ بجوائیں تو اس میں رپورٹ آئی تھی نل کہ ہمارے پاس کوئی بھی گینگ پریکٹ نہیں کرتے لیکن اگلے مہینے جب انہوں نے رپورٹ مگوائی اپنی کارکردگی رپورٹ بجوائیں تو اس میں پتہ ہی چودہ سو گینگز کی گرفتارییں دے دی ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ نیچے والے لوگ صرف کارکزوں پر زبانی جمع خرچ کھا دے ہیں وہ کارکردگی اس طرح نہیں بکھا رہے قرائم تو دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے یہاں پہ کوئی چیز محفوظ نہیں ہے یہ اخبار کا بیک پیج بھرا ہوئے ان خبروں سے میں نے یہ روز کی بات کیا کیا کچھ نہیں ہوتا یہ بتائیں چرس بر آمد ہوئی ہے چرس جو ہے وہ کئی کئی سو کلو بر آمد ہوئی ہے اور یہ بتائیں نا کہ یہ جو نیٹ ورکس ہیں یہ کس طرح کام کرتے ہیں یہ ملک چیات پروشوں کے ٹھکانوں پہ چھاپے مارے گئے دو سو چھپن جو ہیں ایک سو چودہ افراد کو گرفتار کیا گئے دو سو چھپن ٹھکانوں پہ چھاپے مارے گئے تو یہ ان کو عبرت کا نشان کی نہیں یہ ہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میں آپ کو ایک اور مزیگی بات ہے جب ایک ایسے چو لگتا ہے نا کسی ایریا میں تو یہ پوسیبل ہی نہیں کہ اس کو نہ پتا ہو کے کہ اس کے ایریا میں کون کون سے لوگ رہ رہے ہیں کون کون سا کرائیم جو ہے وہ آرگانائز ہو رہا ہے یعنی وہ پولیس کے ساتھ ملک ہے سائی صاحب آپ ہو جائیں ارفان ملک صاحب ہو جائیں آپ بھی چودری صاحب ہو جائیں ہمیں ہمیشہ سے یہ لکھی پڑی باتیں سنا دیتے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ علاقے کیسے چکو نہ پتا پھر کس طرح آئی جی صاحب کی نواز اشاعت پھر یہ روٹین پہ کیوں رپورٹ نہیں سپیشل برانچ کی رپورٹ بھی جاتی ہیں کہ فلاں فلاں ایریا میں فلاں فلاں کچھ رہا ہے فلاں فلاں افسر کی زیر سرپرستی ہو رہا ہے اور مجودہ آئی جی پنجاب کے تو پھر کیا مجبوری ہے کہ ان افسروں کو اگر ادا نہیں کیا جا تھا ابھی کچھ دن پہلے کہ ایک رپورٹ آئی فی اس میں بتایا گیا تھا کہ کتنے پولیس والے ڈیریکٹ اس کام میں ملوق رہے ہیں جو منشیات بے ہی ہیں جو اس طرح کام کرتے ہیں آپ دیکھئے گا ان کے خلاف انکوائری ہوگی پھر واپس آجیں گے شاید سپراہ صاحب دیکھیں میں پولیس پہ کیا کہوں ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ پولیس یہی کر رہی ہے اس کے بعد پتنی تھانے بن گئے اچھی بیلڈنگ بن گئی آن لائن چیزیں ہو گئیں میں دیلی اتنا امپریس ہی دیکس بن گئے مطلب اپنے کریئر کے آغاز سے شادمان دھانے کا حالات دیکھے ہوئے دیکھے ہوئے نا وہ بھولت بنگلا تھا دیکھیں پولیس کی کارکرتگی اس وقت ٹھیک ہوگی جب آپ کسی بندے کو یونی فارم میں روڈ پہ دیکھیں گے اور آپ کو تحفظ جو ہے وہ احساس ہوگا کہ میں اب محفوظ ہوں اتنی بڑی گاڑی پولیس کی کھڑی ہوتی ہے دوسرے کونے میں کسی بیچارے کا موبائل شینا جاتا ہے یہ دفعہ ہوتا ہے رازنی ڈکیتی روٹین میٹر ہوگیا ہے آپ سی سی ٹی ویز آپ کے ہر دروازے پہ لگے ہوئے ہیں سبزازار سمنہ باد کسی جگہ بھی کسی جگہ پہ آپ چلے جائیں یہ ڈکیتی رازنی یہ معمول کی بات ہے چوری عمومی طور پر چوری تو اس طرح ہوتی نہیں ہے وہ لوگ ریجسٹر ہی نہیں کروا دیکھیں ایک گاڑی کھڑی ہے اس کے میرور چوری ہو گیا ہے اس کی بیٹری نکال رہی ہے ٹائر اتارنا روٹین کی چوری ہے باہر کھڑی گاڑیوں کو ٹائر پڑے اتار لیے جائیں تو ہم خود ہے پھر یہ چیزیں جہاں آپ نے نہیں کی ہوگی کمپلینٹ ہی نہیں کی ہوگی جانے دے سر جتنے فون آنا شروع ہوتے ہیں بندہ پریشان ہو کر رہ جاتا اور اس کا حل کو نہیں نہیں کرتا میں تو وہ ہی کہہ رہا ہوں کہ پولیس تو اس وقت ٹھیک ہوگی جب آپ کو پتہ ہوگا کہ میں پولیس ٹیشن جا رہا ہوں اور جب میری کمپلینٹ ریجسٹر ہوگی تو اس پہ کوئی رد عمل کوئی ریکشن کوئی بات آئے گی سامنے جب آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا ہونا ہی نہیں ہے آئی رامے آئی ہمارا علی رامے جا رہا ہے نا چھینہ علی رامے کو چھین تھا کریکٹر سے ٹھیک ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جانب سے جو پولیس کی جانب سے جو دعوے ہیں وہ تو یہی ہے کہ آپ بنوائیں اگلے دن شام کو یا دو دن بعد آپ کے پاس آجا تھے اٹھارہ دن بعد میں نے جو ہیڈ ہیں آئی ٹی کے ان کو یہ میسک بجھوایا پھر اس کی سلپ بجھوائی تو پھل آ کرتے ہیں ساہی ساب گھنگ سے گھتگو کریں گے مجھے بریک کا کھا جا رہا ہے اب بریک کے باڑا دیں چھے خوش شامندید آپ کو ایک بھائی پھر سے کہیں گے اچھا جی اگلی خبر کی طرف آ جاتے توڑا سا مانکی باکس کو ڈسکس کر لیں میرے خیال سے کیونکہ یہ اہم بھی ہے اور ساترڈے کو ہم نے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کی ماہرانہ آرائی بھی آپ کے ساتھ شیئر کیتی دوری سی اتیار کر سکتے ہیں اس کے لئے جی لیبز مختص کر دی گئی ہیں دو سو کیٹس بھی طلب کر لی گئی ہیں شاید سپرا صاحب دیکھیں بیسیکلی ہمیں بارڈر پر اس کو کرنے کی ضرورت ہے امیگریشن جو کاؤنٹرز ہیں وہاں پر کرنے کی ضرورت ہے آپ کے جتنے بھی ائرپورٹس داخلی خارجی راستے ہیں ہوتا ہے بڑا مشکل کام ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ ہم اتنے سارے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں ٹریبل کر رہے ہیں کوئی کہیں سے چلا ہے کہاں آ رہا ہے کوئی کہیں سے چلا ہے کہاں آ رہا ہے تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن ایلٹی میٹلی آپ کو کرنا وہیں پہ پڑتا ہے جب شہر میں آگے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ پھیل جائے تو پھر آپ کو پتا ہے کس طرح مشکل ہوتی ہے جب یہ کوویڈ آیا تھا تو ایک کس جگہ سے سٹارٹ ہوا تھا اور کھاں اللہ پیشنٹ لینے گئی تھی پولیس کیا ہوا تھا نہیں اس ٹائم پہ تو خواستہ لوگوں نے قرائے پہ گھر دینا چھوڑ دیئے تھے لوگوں پہ یہ حالات ہیں نا اگر خدا نہ خواستہ قرائے دار میں آگیا پوزٹیو تو وہ اس سے گھر خالق کروا لیے جاتے تھے لیکن اللہ نہ کرے یہ بھی اچھا اس کے سمٹمز بھی اسی طرح ہی بتا رہے ہیں کہ بخار ہے بھی ساری چیزیں ہیں اس کے بعد ڈائیگنوز ہوتا ہے تو میرے خیال میں منکی باکس اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہاں پہ چیزیں ہوں یہ تو گھومنٹ سطح پہ بھی ساری چیزیں ہو رہی ہیں اگر کوئی سمٹمز کچھ ظاہر ہوتا ہے تو جس طرح وہ نے لیبز مختص کی ہیں ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ ہے ہم ٹیسٹ کروانے سے بھی ڈرتے ہیں ہم اس طرف جاتے بھی نہیں ہیں ہمیں جانا جائے ہوں ان چیزوں پہ تو پھر ٹھیک ہے دوسرا سب سے سے تو اگری کرتی ہوں کیا آپ کو پہلے اپنے داخلی خارجی راستوں پر دیکھنا ہے اس پہ جاگے ساری چیزیں ہونی ہے ختم وہیں پہ ہونا ہے اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ آ جاتا ہے کہیں کیس ریپورٹ بھی ہو جاتا ہے شاید کہیں ہوا بھی ہے ہمارے نہیں لاہور میں میرے خواہل سے نہیں لاہور میں نہیں پاکستان میں تو کہیں ریپورٹ ہوا ہے شاید کراچی میں شاید کہیں ہوا ہے تو پھر اگر ہو گیا تو اس کا مطلب ہے جب وہ بندہ ٹریول کیا ہے اس نے کہاں سے آ رہا ہے کتنے لوگوں سے ملا ہے کیا ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھنے کی اور یہ دکٹر صاحب نے بالکل واضح طور پہ بتایا تھا کہ جب تک آپ کسی کو ٹچ نہیں کرتے ہیں تب تک یہ پھیلتا نہیں ہے کیونکہ یہ وہ والا نہیں ہے کہ جو سراللہ رحم کرے کووڈ میں تھا کہ آپ کہیں پہ بھی جا رہے ہیں اس انوائرمنٹ میں وہ جو تھا جمز موجود تھے سو اس کے لیے میرے خیال سے پرسنلی اگر وائنڈ اپ اس کو کرنا ہے آپ صفائی سترائی کا خیال رکھیں اپنی پرسنل ہائیجین کا خیال رکھیں ہاتھ بار بار دھونے کی عادت ڈالیں بہت سارے مسائل سے بچ سکتے ہیں تینکیو سو مچ آپ لوگ کے وقت کا شکریہ بریک اور ہیڈ لائنز کے بعد جوئن کریں گے سٹے بیٹا روشنی ڈال دیئے کہ اس کا کوئی ایشو نہیں ہے کچھ چیزیں ہیں جن پر آپ کو احتیاط خود بردنی ہوئی تینکیو سو مچ آپ کے وقت بہت بہت شکریہ بریک کے بعد ہم آپ کو جوئن کرتے ہیں ہماری ساتھ سے ویلکم بیک وانس اگین انٹرنیٹ سارے پین کو آج کل کچھ مشکلات کا سامنا ہے کچھ نہیں خاصی بڑی مشکلات کا سامنا ہے کچھ ورڈ سب سارے پین شکایت کر رہے ہیں اور ایک جگہ بات کی جاری ہے کی جاری ہے فائر بول لگنے جاری ہے یہ ہے کیا فائر بول اور اسے انٹرنیٹ کتنا متاثر ہو رہے ہیں سارے پین کتنے متاثر ہو رہے ہیں وہ لوگ جن کا بزنیس ہی سرپ اور سرپ انٹرنیٹ پر انحصار کرتا ہے وہ کتنا متاثر ہوں گے اس پر ہم بات کریں گے یہ ڈاکٹر نمان امیس سید آئی ٹی ایکسپورٹ ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی آہ تھانکیو ویری مچ اس پر یہ ایک برننگ ایشو بناوا ہے لیکن آپ دیکھیں آئی ٹی جو ہے وہ ہر ایریا میں اس پر استعمال ہوتا ہے اور اس کی امپلیکیشن ہر سیکٹر پہ ہے ہر بزنس پہ اور ہر جگہ پہ ہے ابھی ہم آپ کے چینل میں بھی ہیں تو آبیسٹی آپ کا بھی اس سے تعلق ہے ٹرانسویشن آپ کی افیکٹ ہو رہی ہوگی لازمی سی بات ہے تو سب سے پہلے ہم بیگرانڈ پہ چلے جاتے ہیں دیکھیں اگر آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہو تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو ایک پائلٹ پروجیٹ رن کرنا چاہیے اور اس کے بعد اس کے اندر سٹیکھولڈرز کی انوالمنٹ ہونا چاہیے میں پہلے بھی کافی چینلز پر یہ بول چکا ہوں اور ابھی یہاں بھی بول رہا ہوں کیونکہ اس کے بغیر آپ دیکھیں اس پر ریوینیو لاؤس ہے بزنس لاؤس ہے ریپیوٹیشن لاؤس ہے انٹرنیشنلی لوگوں کو موقع مل رہا ہے پاکستان کے اوبر کیچہ اور اچھالنے کا اگر آپ دوسری نیوزز دیکھیں جو ہماری نیبرنگ کانٹریز کی ہیں وہ بڑی ڈیروگیٹری ہیں ان ٹرمز آف دائٹ کے جی وہ اس کو کلاسیفائی دوسرے طریقے سے کریں تو وی شوڈ بی ریسپونسبل اناف ٹو ایک نیریٹیو جس طرح سبیہ میں بنانا ہے سب سے پہلے تمہیں اوپن ہونا چاہیے فائر وال جو ہے بیسکلی آپ کی انٹرنیٹ سپیٹ کو کم اس لیے کر رہا ہے کیونکہ آپ فیلٹر کریں جسے سنسر بورڈ لگا لیں یا جس طرح نارملی آپ کے پاس ایک فائر وال لگی بھی ہے جس کی وجہ سے جو انکمنگ اور آوٹ گوئنگ ڈیٹا ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ویسے ہو رہا ہے تو کرنٹی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ لیس سپوز اگر آپ کو ہنڈرڈ کی سپیٹ چاہیے تو اس وقت جو آپ کے پاس انکمنگ سپیٹ اویلیبل اویر ٹین ہے تو 90% کے دیفیسٹ ہے اس طرح سے اگر آپ دیکھ لیں تو یہ بہت بڑا دیفیسٹ ہے بہت آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر لاؤسس بہت سارے ہیں آپ آئیٹی سپورٹ کے بات کر رہے ہیں ہم ٹکنالوجی پاکس کی بات کر رہے ہیں ہم باقی چیزوں کی بات کر رہے ہیں تو ہم اسے سیکھنا چاہیے چاہیے کہ یہ جو کچھ بھی ہونا تھا ہو چکا ہے لیکن آگے کیا ہے ویلٹ بی ار نورم ہم اس کے آلٹرنیٹ کے لیے لوگ بی پی این کا استعمال کر رہے ہیں سیف وہ بھی نہیں ہے بی پی این ویلنٹ بی ایر پرمننٹ سلوشن دیکھیں بات ساری یہ کہ بہت ساری دوسری ملکوں نے بھی یہ فائر وال لگایا ہے چائنا ہے سعودی عربیا ہے دبائی ہے اور دوسری کنٹریز بھی ہیں بٹ دیکھیں ان کا اور آپ کے انفرسٹرکچر اور ان کی فائننشل کیویبیلیٹی اور آپ کی فائننشل کیویبیلیٹی یہ فرق ہے اور انہوں نے جس طرح سے کیا ہے ہمیں اسے لیسل لرن کرنا چاہیے تھا نورمالی جو آپ فائننشل نئی فائننشل جو آج کل آرہی ہیں اس پر انٹرنیٹ سپیڈ افیکٹ ہونی نہیں چاہیے تھی جتنی یہاں ہو گئی ہے سو سب سے پہلا جو پرابلہ ہمارے اس وقت جو چیلنج ہے آئی ٹی سیکٹر کا دیکھیں ابھی نیا نیا گروہ کیا ہے پہلے اس پر توجہ نہیں دی آرہی تھے اپنے چند سالوں میں بھی ریسینٹی شروع کی گئی ہے سو اس کے اندر آپ پرابر طریقے سے پلان کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے جو ہمارے ہاں گیپ ہے وہ ریسرچ انڈ ڈیویلیپنٹ کا ہے اس وقت ہمارے پاس ریسرچ بین کافی کمزور ہے اسے ہمیں انہینس کرنا چاہیے اکیڈیمیا کو بھی میں بہت سیاہا کہا چکا ہوں کہ آئی ٹی سیلیبیس یہاں ریوائز کریں اور اس کو یونیفورمیٹی کے ساتھ پورے پاکستان میں کریں آپ سیلیبیس ریوائز کر لیں گے یہ سب چیزیں کر لیں گے جب ہمیں اوپر سے ہی نیشوز کا سامنا ہوگا پہلے سب سے پہلے تو آپ نے گائیڈ لائن منانی نہ گا آپ کا ویجن کیا ہے دیکھیں آپ 5G انٹرنیٹ ایمپلیمنٹ کرنے جا رہے تھے اس کا ٹرائل رن بھی موبائل کمپنیز نے کیا لیکن وہ ابھی تک ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکا آپ فور ویریس ریزن جو بھی اس کے ریزن ہیں کوٹ کیسز ہیں کنسائلٹن اپوائنٹمنٹ یا جو کچھ بھی اس کے چیلنجز ہیں وہ ہیں اس سے پہلے اگر آپ تین چار مہینے پہلے چلے جائیں تو جو آپ کی انڈر وارٹر کیبل ہے اس میں ریپیرز آ گئے تھے تو وہ ایک بیجر آپ کی آؤٹسائٹ جو آپ کی ڈیٹا جاتی ہے اس کے تھرو جاتی ہے اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے انفرسٹرکچر کو ٹھیک کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کو تمام لوگ سٹیک ہولڈرز کو ملانا پڑے گا دوسرا ایک چیلنج یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ سٹیک ہولڈرز کو لیتے ہیں تو آپ نے جتنی بھی کمیٹیز بنائی ہوئے اسے مور لیس سیمیلر نام ہے سو ان کے پاس ہتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنا کام بھی کریں اور آپ کے لیے بھی کریں تو آپ کو پروینشل لیول کی اوپر بنانی چاہیے کمیٹیز اندن اس کو کنسولیڈ کر کے ریجن لیول پہ لے کے جانا چاہیے لیکن ہر ایریا پہ کام کرنا پڑے گا آہستہ آہستہ پی اے سی بی پاشا ایمو آئی ٹیز پہ کام کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہر چیز کو مجھے اب سارف کا مسئلہ ہم نے حل کرنا نا جس کے لیے جو یوزر ہیں دیکھیں ابھی اس وقت آپ یہ دیکھیں جو آپ ایکسپورٹس کر رہے ہیں اس میں بہت سارے آپ نے ایس ایل ایس سائن کیے ہوئے ہیں آپ موبائل اپلیکیشن کی سرویسز دے رہے ہیں آپ آل نائن بزنس کر رہے ہیں ای کامرس کی بزنسز ہیں اور بہت ساری چیزیں سارے افیکٹ ہو رہے ہیں اس وقت کچھ کمپنیز ایسی ہیں دیکھیں اب پھر دوسرا چیلنج ہمارے پاس انفلیشن کا ہے ہائی انٹرس ریٹ کا ہے الیکٹرسٹی بڑھ گئی ہے جو ہم نے ایک ٹیک ڈیسٹینیشن پاکستان کا نعرہ لگایا تھا فار آئی ٹی ایکسپورٹس آن ہیون فار آئی ٹی انویسمنٹ اس کو بہت بہت بھی ڈینٹ لگ گئی ہے کیوں کیوں کہ دیکھیں یہ ساری کاؤس بڑھ گئی ہے تو اس کی وجہ سے اب جب کوئی بھی دیکھے گا انٹرنیشنلی دیکھے گا انٹرنیشنلی کیا ہوتا ہے اس کی رینکنگز ہوتی ہیں اس کی کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے بھائی قیدہ کہ بھائی یہ کنٹری کے اندر جہا ہے ان ان کنٹریز میں انٹرنیشنلی ہے وہ فری ہے ادھر ملہب انڈیپینڈنٹ ہے اس میں کوئی بلوکیٹس نہیں ہے تو جب پہلے سوال دیکھے گا کہ یہ بلوکیٹ ہے تو ملہب وہ کیسے انویس کر رہا ہے اس میں کام کرنا نا نا اگر 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 یہ ہے اور اس کے اندر ملہب پھر میں ریپیٹ کروں گا بار بار کہ اس کے اندر یونگسٹرز کا انویلمنٹ بہت ضروری ہے تیکنولوجی is all about innovation and youth وی پی این کے نقصانات وی پی این کے نقصانات دیکھیں بات یہ کہ تیمپریری ایلمنٹ وہ تو ورچول پرائیوٹ نیٹ ورک آپ کا بن جاتا ہے لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ وی پی این سے آپ کتنا کام کر لیں گے بلوک کر کے ایکچولی جو آپ کی ایک سپورٹس ہیں جو آپ کے ہائی لیویل دیکھیں ابھی بھی ہماری سپورٹس ہیں وہ بڑھ رہی ہیں کچھ ایشین کنٹریز کی اس پیریڈ میں کم بھی ہوئی ہیں سو یہ کریڈ جاتا ہے پاکستان اگر ہم یہی سب کچھ کرتے رہیں گے نیگٹیوٹی ڈالتے رہیں گے نیوز ڈالتے رہیں گے یہ ہمارے بزنس کو افیکٹ کرے گا پاکستان سپکر دیٹا کس حد تک محفوظ ہے مجھے یہ بھی بتا دیٹا دیکھیں ڈیٹا سیکیورٹی پر پرابلم نہ آ سکتی ہے میں نے پچھلے ایک اور چینل پر بھی کہا ہے سائی بھر سیکیورٹی دانے soit انکرڈی بھی ب Government امرور بن سیکیورٹیٰیں گے تو وقتی طور پر ہم اس کو وینڈو ڈریس تو کر دیتے ہیں ہمیں ری ایکٹیو موڈ سے نکل کے پرو ایکٹیو موڈ میں جانا پڑے گا بکاوز ہمیں اپنی ایک سپورٹس کو ڈبل ٹریپل کرنے کی پوٹنشل ہے ہمیں صرف ایک انفرسٹرکچر اور ایک روڈ ماب پراپر بنانا ہے سلوہ ان سٹیڈی ونس دریس اب انٹرنیٹ وزر کے لیے مشہر آکے آپ کا اور بس لے ان کو تکہا سی مشکل ٹریس کرنی پڑے یہ کیا چلنا ہے ہنہیں کیا آپ ان کو گائیڈ لائن دینا چاہیں دیکھیں اس میں تو وہ ڈیپنڈنٹ ہیں انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر سے دیکھیں اس سے پہلے ہم پیچھے چلے آتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر جو بھی انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر جو بھی انٹرنیٹ ہوسر ہیں شاید آپ کے سا آفس میں بھی دو سے تین انٹرنیٹ لگے ہوئے ہوں گے انٹرنیٹ پلے سب سے پہلے تو آپ نے اس کی پولیسی بنائی بھی ہے مگر اس کی implementation نہیں ہے جب تک اس کی implementation نہیں ہوگی اور awareness نہیں ہوگی لیکن اگر آپ پہلے سب سے پہلے سامنے آکے ایک چیز کو بتائیں گے کہ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں اس طرح کرنے جا رہے ہیں تو لوگ اس کے پر کوئی remedial measure لے سکتے ہیں all of a sudden abruptly اگر کوئی disson ہو جاتی تو اس کے پر آپ کی جو implementation ہے ایک تو وہ کمزور پڑھ جاتی لیکن سامنے آپ یہ آپ دنیا سے لڑکے بزنس جیت رہے ہیں صرف پاکستان کا معاملہ نہیں آپ پاکستان سے بہر جب بزنس لے رہے تو پوری دنیا واپر کمپیٹ کر رہی ہوگی آپ اسے کر کے لے کے آتے ہیں تو ذرا سی سروس کسٹمر از کنگ اگر آپ اس کو سروس پروائیڈ نہیں کریں گے آپ کو بزنس نہیں دے گا سروس پروائیڈ کرنا دور کی بات اب تو آپ کچھ ڈیلے بھی کرنے چیزیں ڈیشوز پرست تو آپ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں ایک آدھے دن کا ڈیفرنس اگر آپ کے کام میں آجے تو آپ اس دور سے نکل جاتے ہیں باقی جو ہم سٹوڈنٹس کو آئیٹی ایکسپورٹ بنانے کی باتیں کر رہے ہیں جو ہم جدد کی باتیں کر رہے ہیں آئیٹی سٹی کی بات کر رہے ہیں تو وہ چیزیں پھر کہاں پہ سٹائنڈ کرتی ہیں اگر یہی ایشوز ہمیں فیس کریں لیکن اب یہ جب اپنے ایشو فیس کر لیا کہنا تو لیسن لین کریں اسے اس کے اوپر پھر پولیسی پراپر طریقے سے بنائیں لوگوں کو انوالف کریں اور اس کو فیوچورسٹک بنائیں اور اگر آپ ان آئیٹی پاس کے اندر آئلٹرنیٹو انٹرنیٹ میجرز پروائیٹ کریں تاکہ جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں جتنے بھی فریلانسرز ہیں جتنے بھی لوگ کام کرنے والے ہیں وہ کم سے کم وہاں جا کے کام کر سکیں اور یہ ایک اپرچونٹی بھی کر سکتا ہے سو آپ انفرسٹرکچر بنانے کے حالی بیلڈنگ کھڑی کرنا اور اس کے ساتھ اس کی پلاننگ کرنا اور باقی چیزیں ضروری ہیں پلس آپ کو چاہیے تھا کہ انٹرنیشنل جہاں جہاں ڈیپلائیمنٹس ہوئی ہیں ان سے مشفرہ لیتے ٹھیک ہے یا ایک ٹرائل پائلٹ پروجیٹ ضرور چلاتے اور اس میں آپ سٹیکھولڈرز کو انوالف کریں تاکہ وہ اپنا انپورٹ دے سکتے تو وہ کہتا ہے جی انڈیویجلی ویر ونڈاپ ٹوگیدر ویر این اوشن بلکل صحیح سو یہ چیزیں ہیں جو آج کل سب کو فیس کرنی پڑی ہے اور یہ بھی کچھ نہیں پتا ہی کب تک فیس کرنی پڑیں گی لیکن آلٹرنیٹ کیا ہو سکتا ہے کس طرح آپ کو اپنے لئے تیار رکھنے آپ کو ان چیزوں کے لیے ہمارے میں ماں نے بتایا آپ کے وقت کب بہت شکریہ thank you so much ناظرین ہمیں آپ سے اجازت چاہیے لیں پہلے کہ ہم پروزنگ کی طرف جائیں جن کی کل بردے ہے جی وہ ہمیں اپنا نام اور اپنی پیکچرز بجوا دیں اور کل کے پروگرام کا حصہ بن جائیں اس کے علاوہ اپنا فیڈبیک ہم تک پہنچائیں کوئی چیلنٹ ہے تو وہ ضرور شیئر کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی پروگرام کا حصہ بنیں تو ضرور آپ ہمیں ایسا شیئر کریں انشاءاللہ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں مدو کریں گے باقی فیڈبیک آپ کا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ہمارا فیس بک اور انسٹرگرام پیج ہے اس پہ آپ اپنا فیڈبیک دیتے رہیں ہمیں آپ سے چاہیے اجازت کل سیم ٹائم پر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ